رامپور میں آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور سب سے اہم ہے سوار ٹانڈا کا چناؤ جہاں سے نواب قازم علی خان بھی چناؤ لڑ رہے ہیں اس بار بی ایس پی سے ان کے سامنے آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم اس بار تو ابھی تک اشاروں اشاروں میں بات ہوتی تھی آزم صاحب کے سامنے سے اس بار بیٹے کو ہی اتار دیا مقابلہ آزم خان سے لگ رہا ہے آپ کا یا ان کے بیٹے سے دیکھیں بیٹے کا تو کوئی وجود ہے نہیں سیاسی وجود کوئی نہیں ہے تو میرا تو ڈائریکلی آزم سے ہے مقابلہ اور وہ تین جہاں سے میں تو چاہ رہا تھا کہ وہ سوار سے بھی لڑے رامپور کے علاوہ سوار سے بھی لڑے لیکن بیٹے کو اتار دیا ایسی طرح کی بیٹے کی بھلی چڑھا دی اب اس میں تو وہی جانے کہ انہوں نے کیا سوچ کے گئے کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بیٹے کی بھلی چڑھا دی اور کیا جو کوئی بھی ایلیکشن ہوتا ہے گیابل ہوتا ہے گیارنٹیز تو ہوتی نہیں چناؤں میں کہ یہی جیتے گا یا کوئی اور جیتے گا تو ایک طرح سے انہوں نے ساکرفائز ہی کیا ہے راجم صاحب تو کہہ رہا ہے کہ تابوت کی آخری کھیل ہوگی اس بار کا چناؤں ہو سکتا ہے وہ تابوت کی آخری کھیل ہو نہیں کہ تابوت میں ہو کیا پتا یہ بتائیے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ناوید میاں کس پارٹی سے سوار چناؤں لڑے ہیں سوار ٹرنڈا سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں بس بار کبھی کاؤں گے I think موبائل اور کمپیوٹر کے زمانے میں سب کو پتائے گاؤں گاؤں میں پتائے کہ اتنی آوینس تو ہے لوگوں میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس میں ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے بڑے لیول پر دیکھیں یو پی کے چناؤں میں ایک طرف بی جی پی ہے ایک طرف بی ایس پی ہے اور دوسرے طرف الائنس ہے آپ انہوں نے علاہ مسلم ووٹوں کے بٹوارے سے کہیں بی جی پی کو فائدہ نہ ہو جائے نہیں کہ الائنس الائنس وہ پارٹیز کرتی ہیں جو کمزور ہوتی ہیں اور سماجوادی کانگریس تو پہلے سے ہی کمزور تھی تو اگر انہوں نے الائنس کیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن سماجوادی پارٹی جو اپنے آپ کو کہہ رہی تھی کہ ہم پوری طاقت سے دوبارہ آئیں گے اگر ایسا ہی تھا تو انہوں نے الائنس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی الائنس کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کمزور ہیں اور لوگ سبا میں بھی دو چار سیٹوں پر سماجوادی اور کانگریس نے الائنس کیا تھا اس وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بی ایس پی میں تو لوگوں کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پر سرکار بنا سکتے ہیں ناویت کہہ رہے ہیں کہ آزم نے اپنے بیٹے کی بلی چڑھا دی ہے کیمروان فریم کے ساتھ پنک اجھا ایوی پی نیوز رامپور